نمشکار، آداب، سسریع کال، ہیلو آواز کلاکار کے اس نئے ویڈیو میں آپ سب کا سواگتہ دوستو ہندوستانی سنما کو سو سال سے اوپر ہو گئے کئی کلاکار آئے اور کئی گئے لیکن ایک مہان فنکار جس کا یوگدان جس کا کانٹریبیوشن اتنا اہم ہے کہ وہ ہندوستانی سنما کی بنیادوں کو مکمل کرتا ہے اس مہان فنکار کا ایک نام یوسف خان اور ایک نام دلپ کمار مشہور لیکھک جعوید اکتر صاحب نے ایک بار یہ کہا ہے کہ انیس سو تریپن، نائنٹین ففٹی تھری میں ہالی ووڈ والوں نے یہ احلان کر دیا کہ انہیں دنیا کا پہلا میتھرڈ ایکٹر فور سکرین مل چکا ہے جس کا نام تھا مولین برانڈو لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انیس سو چوالیس، دیتیس نائنٹین فورٹی فور میں تس ہزار میل دور ہندوستان میں ایک ایک ایکٹر ہے جس نے اپنے کریئر کی شروعات میتھرڈ سکول آب اکٹنگ سے کی ہے یس لیڈیز ان جنرلی دلپ کمار is the world's first میتھرڈ اکٹر for the screen دلپ صاحب کا جنم پیشاور میں ہوا جو پاکستان کا حصہ ہے اور وہ حویلی آج بھی وہاں موجود ہے اور اس حویلی کے دروازے پر وہاں کے آس پاس کے لوگوں نے دلپ صاحب کی ایک تصویر بھی لگا رکھی دلپ صاحب کے والد یعنی کے ان کے اببہ پھلو کے ویاپار میں تھے اور چودہ برس کی عمر تک دلپ صاحب نے کوئی فلم بھی نہیں دیکھی یہ دلپ صاحب نے خود کہا ہے ایک انچو بھی نہیں پھلو کا ویاپار دلپ صاحب کے پریوار کو بمبئی لے آئے اور یہاں پر کرافرڈ مارکٹ کر کے ایک جگہ ہے جو آج بھی ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ایک فروٹ کا سٹال کھول لیا دلپ صاحب اپنے فیملی بزنس میں بھی لگ گئے اور کبھی بمبئی سے پونہ پونہ سے دیولالی دیولالی سے نینے تال الگ الگ شہروں میں پھلو کے خرید فروغ کے لیے وہ یہاں سے وہاں چلتے رہے ہیں ایک دن دلپ صاحب کی ملاقات نینے تال میں دیوکہ رانی جی سے بھی ہے دیوکہ رانی جو اپنے زمانے کی ٹاپ ہیروین تھی ایمان شروع کی پتنی تھی اور بومبے ٹاکیز کی مالکن بومبے ٹاکیز اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا سٹوڈیو اور بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس تھا دیوکہ رانی جی نے دلپ صاحب سے کہا کہ تم اتنے خوبصورت اور حسین نوجوان ہو تم فلموں میں ٹرائے کیوں نہیں کرتے کافی مہینے سوچنے کے بعد دلپ صاحب ایک دن بومبے ٹاکیز پہنچ گئے ان کا باقاعدہ سکرین ٹیسٹ ہوا اور دلپ صاحب کو سائن کر لیا پانچ سو روپے مہینے پر ان دنوں فلمی دنیا میں جو سکرین پہ نام آتا تھا ہیرو ہیروین کا وہ الگ رہتا تھا بہرحال ہر سٹوڈیو کو لگتا تھا کہ ہیرو ہیروین کا نام تھوڑا زبرتست ہونا چاہیے جیسے کہ کمود لال گانگولی بنے اشک کمار بیگم ممتاز بنی مدوبالا اور یوسف خان بنے دلپ کمار یوسف خان صاحب کو دلپ کمار نام بومبے ٹاکیز میں ہی ملا اور ان کی پہلی پکچر بنی 1944 میں جوار باٹا جو امیہ چکروتی نے ڈیریکٹ کی ان کے کریئر کی شروعاتی فلموں میں سے کچھ فلمیں زیادہ چلینے اور اس زمانے میں فلم انڈیا کر کے ایک میکزین آتی تھی جو فلموں کی بائبل مانا جاتا تھا جسے ایک بابورو پٹیل چلاتے تھے اور انہوں نے دلپ صاحب کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ یہ پتہ نہیں بومبے ٹاکیز والوں نے کس کو لے لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اور ایکٹنگ تو اسے کبھی آنے نہیں ہوا تو کہیں وہ زدی آدمی اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اچھا یہ میرے بارے میں لکھ رہے ہیں میری پہلی چار پانچ فلمیں چلی نہیں ہیں اب میں سیریسلی آکٹنگ کر کے دکھاؤں گا دلپ صاحب نے بہت ساری فلموں کو دیکھنا شروع کیا انہوں نے یہ کہا کہ انہیں جیمز سٹوارٹ اور انگریٹ برگمن کے پرفارمنسز بہت اچھے لگتے تھے اور اشک کمار دادا مونی ان کا کام دیکھ کر بھی وہ انسپائر میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے میتھرڈ آکٹنگ کے بارے میں بات کی تھی میتھرڈ سکول آکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کردار کو نبھائیے نہیں آپ وہ کردار بننے کی کوشش کیجئے مثال کے طور پر اگر آپ ایک کسان کا رول پلے کر رہے ہیں آپ کی سوچ میں آپ کے بات کرنے کے لحظہ میں آپ کے چلنے پھرنے کے طریقے میں وہ کسان دیکھنا چاہیے دیرے دیرے دلپ صاحب اور بہتر ہوتے گئے اپنے کام ان کی پہلی کامیاب فلم تھی ملن اور اس کے بعد آئی انداز the mother of love triangles جو محبوب خان صاحب نے بنائی جس میں ان کے ساتھ فیراج کپور صاحب اور نرگیس جی انداز کے بعد دلپ صاحب was the rising star of India پھر 1951 میں آئی تیدار اس میں اشک کمار صاحب نے بھی ایک بہت ہی اندھا رول کیا اس میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ دلپ صاحب کو ایک اندھے آدمی کا رول پلے کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے تو دادا مونی اشک کمار صاحب نے ان سے کہا کہ تم مہالکشمی سٹیشن جو ہے جو بمبئی کا ایک ریلوے سٹیشن ہے وہاں میں نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں کھولی رہتی باقاعدہ دلپ صاحب گئے اس فقیر سے ملاقات کی بلکہ اس فقیر سے تھوڑی بہت دوستی بھی کر لی اور اس کے بعد اسی کیاریکٹر سے انسپائر ہو کے انہوں نے دیدار میں اپنا پرفارمنس کی اس کے ٹھیک ایک سال بعد آئی داغ ہمایہ چکروتی ہمایہ چکروتی وہی ہے جنہوں نے دلپ صاحب کی پہلی فلم جوار باٹا ڈیریکٹ کی تھی داغ میں دلپ صاحب نے ایک شرابی کا رول کیا داغ بے شمار کامیاب فلم رہی اور فلم فر اوارڈز کا پہلا بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ دلپ صاحب کو ملا داغ کے لیے اور یہ تو بس شروعات تھی ایک کے بعد ایک دلپ صاحب کی اندھا فلم میں آتی چلی وہ چاہے آن ہو پیرداس ہو مدھومتی جو ری انکارنیشن پر پہلی فلم بنی تھی ہندوستان میں نیا دور جس میں انہوں نے ایک ٹانگے والے کا رول پلے کیا لیکن 1960 میں مغلے آزم جس میں انہوں نے شہزاد سلیم کا رول پلے کیا اس فلم کا انتظار فلمی دنیا کو تقریباً آٹھ نو سال سے بے انتہا کامیاب فلم بہت ہی اندہ پرفارمنسز اس کے ڈریکٹر تھے کہ آسف صاحب اور فائنانسز تھے شاپر جی پالن جی گروپ دوستو مغلے آزم کے بارے میں تو جتنی باتیں کی جائے اتنی کم اس عجوبے کے بارے میں ہم کبھی اور ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے 2004 میں جب میں جہن کالج میں اپنے فرسٹ یر بی اے کی پڑھائی کر رہا تھا وہیں پر ایک ٹھیٹر ہے ایراس اسی سال مغلے آزم کا کلرڈ ریسٹورڈ برجن ایراس ٹھیٹر میں ریلیز ہوا اور دلپ صاحب اس فلم کے پریمیر کے لئے ایک بار پھر تشریف لائے میرے کالج کے وچمن نے میرے سے ایک بار ریکویسٹ کیا تھا کہ بیٹا میں نے سنایا ہے کہ مغلے آزم تھیٹر میں پھر سے ریلیز ہوئی ہے کہ سو رو پہ لے اور میرے لئے سنڈے کے لئے تو ٹکٹ لیا میں اپنی وائف کو وہ فلم دکھانا چاہتا ہوں اس کے بات دلپ صاحب کے زندگی میں تھوڑا سا ایک ڈپریشن آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ اتنا گھوش جاتے تھے اپنے کیاریکٹرز میں میں تھرڈ سکول آف ایکٹنگ میں دلپ صاحب لنڈن گئے انہوں نے ایک سائیک آٹریس سے ملاقات کی اور سائیک آٹریس نے کہا کہ آپ تھوڑے وقت کے لئے یہ تراجیڈی اینڈنگ یعنی کی جس فلموں میں آپ مر جاتے ہیں وہ کرنا بند کر دیجئے اور تھوڑی لائٹھ ہارٹڈ فلمیں کیجئے اس میں سے ایک بہت ہی اندہ کومیڈی تھی کوہی نوری کیا آپ یقین مانیں گے جن کو ٹراجیڈی کنگ کہا جاتا ہے ان کی کومک ٹائمنگ بھی اتنی بڑیا تھا اس کے ٹھیک ایک سال بعد 1961 میں میرے حساب سے دلپ صاحب کی زندگی کا سب سے بہترین کام گنگا جمنا ریلیز میں دلپ صاحب کا یہ پہلا اور آخری ہوم پروڈکشن تھا اس فلم کو ڈریکٹ کیا تھا نتین بوز نے وہی نتین بوز جنہوں نے دیدار بنائی تھی اور اس کے ڈائلوگ لکھے تھے بجاہت مرزان صاحب نے جنہوں نے مغلے آزم کی بھی ڈائلوگ لکھے دلپ صاحب نے ایک کسان کا کردار نبھایا جو بعد میں جا کے ڈاکو بن جاتا اور وہ کسان جس نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا لکھایا نخون پسینہ دے کے اسے ایک دن پولیس افسر بنائے اسی چھوٹے بھائی کو یہ ذمہ داری سوپی جاتی ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی جو اب ڈاکو بن گیا ہے اسے پکڑ کے لے کے آؤ گنگا جمنا سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی دلپ صاحب کا نام ان کی شہرت ان کا کام دنیا کے ہر کونے تک پہنچی انگلینڈ کے مشہور فلم میکر ڈیویڈ لین صاحب اپنی مگنم اوپس بنا رہے تھے لارنس و غریبیا جس میں وہ چاہتے تھے کہ دلپ صاحب شریف علی کا رول پلے کرے لیکن دلپ صاحب نے منہ کر دیا اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن فلمی دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ وہ سپورٹنگ رول تھا سیکنڈری رول اس لئے دلپ صاحب نے منہ کر دیا آخر میں وہ رول امار شریف نے کیا اور لارنس کا رول پیٹر اوٹول نے کیا جو آگے جا کے ہالی ووڈ کے بہت بڑے سٹار بنے گنگا جمنا کے بعد آئے لیڈر اس کے بعد آدمی اور پھر آئے رام اور شام جس میں دلپ صاحب نے ڈبل رول پلے کیا اس میں بھی بہت ہی اندہ کومیڈی تھی ان کی اور اسی بیچ 1966 میں ان کی شادی سائرہ بانو جی سے ہو گئی سائرہ بانو جی جو خود ایک بہت بڑی ہیروین تھی جب دونوں نے نکاح کیا تب دلپ صاحب کی عمر 44 یعنی 44 تھی اور سائرہ بانو جی کی عمر تھی 22 22 لیکن آج بھی آپ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو دل سے صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ اگر جوڑی ہو تو ایسے ستر اور اسی کے دشک میں دلپ صاحب نے کام تھوڑا سا کم کر دیا ایکشن فلموں کا زمانہ تھا اور امیتہ بچچن سپرستار تھے اس میں بھی انہوں نے اچھی اچھی فلمیں کی جیسے بیراغ اور شکتی جس میں انہوں نے امیتہ بچچن کے پتا کا رول نبھایا ویدھاتا کرما اور یش چپڑا صاحب کی مشال مشال کا وہ سین جہاں پر ایک اندھیری رات میں جنرلسٹ ونوت کمار بھاگ رہا ہے گاڑیوں کے پیچھے اور کہہ رہا ہے کہ اے بھائی صاحب میری بیوی کو ہسپتال پہنچا دا وہ سین آپ آج بھی دیکھیں گے تو قسم سے آپ کے راؤنگٹے کھڑے بجھیں اس کے بعد انہوں نے کی سوداغر ان کی آخری فلم جو ریلیز ہوئی وہ تھی قلاب 1998 لیکن وہ اتنی کچھ خاص چلی ایک ابھی نیتہ جن کا فلمی سفر لگ بک 55 سے 60 سال تک قائم رہا یہ اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے سماج کی طرف بھی دلپ صاحب کا یوگدان بہت اندہ تھا نیشنل بلائنڈ اسوسییشن کے چیئرمن تھے کافی سال تک اور ہر سال عام مسافروں کے ساتھ ایک ٹرین میں سفر کرتے تھے جس کا پیسہ بلائنڈ اسوسییشن کو دیا جاتا تھا اپنے فلمی سفر میں دلپ صاحب نے لگ بک 60 سے 65 فلمیں کی ہو انہیں 8 فلم فیر پروسکار ملے بیسٹ ایکٹر کے بھارت سرکار نے دلپ صاحب کو سروشیشت پروسکار پدمو بھوشن پدمو بھوشن سے بھی سممانت کیا 1995 میں دادا صاحب فال کے اوارڈ سے بھی جو اندوستانی سرکار کا سب سے اندہ اوارڈ ہے اور 1998 میں نشان انتیاز جو پاکستانی سرکار کا سب سے اندہ اوارڈ ہے وہ بھی انہیں دیا گیا اس وقت دلپ صاحب کے اوپر بہت سوال اٹھے کچھ fringe elements انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ضرورت ہے دلپ کمار کو یہ اوارڈ لیڈی کی انہیں یہ اوارڈ واپس کر دینا چاہیے اور اگر وہ یہ اوارڈ واپس نہیں کرتے تو انہیں ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے جانا چاہیے باقاعدہ دلپ صاحب نے کچھ کہا نہیں باٹھ انہوں نے ایک خط لکھا پرائی منسٹر عطل بیہاری واجپائی کو کہ صاحب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے یہ جو پرسکار مجھے ملا ہے کہ یہ ہمارے ملک کشان کے خلاف ہے تو آپ کہیے تو میں واپس کروں عطل بیہاری واجپائی صاحب نے کہا کہ دلپ صاحب آپ جو ٹھیک سمجھے وہ کریں دلپ صاحب نے اوارڈ واپس نہیں کی دوستو آج کل یہ پاکستان چلے جاؤ کا جملہ کافی سننے کو ملتا ہے میڈیا میں پریس میں واتس اپ یہاں کسی نے کچھ بولا تو وہاں دوسری طرف سے آواز آگئے غدار دیش دروہی واپس چلے جاؤ یہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ایک انسان جس کا اتنا بڑا یوگدان ہے ہندوستانی سنما کی طرف اسے اپنے دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ دینا پڑھ رہا ہے صرف ایک اوارڈ باپس کرنا it's very unfortunate that this still continues in today's time اور پتہ نہیں اور کتنے سالوں تک یہ جملہ چلتا رہے گا زمانے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں وقت بدلتا رہتا ہے moralities بدلتی رہتے ہیں سوچ بدلتی رہتے ہیں سماج بدلتا رہتے ہیں لیکن میرے حساب سے ہندوستان میں ایسا کوئی ایکٹر نہیں جو دلپ ساپ کے کام سے انسپائر نہیں ہوا ہو ان کے پرفارمنسز کی جھلک آج بھی فلموں میں نظر آتی ہے جولائے ساتھ دوہزار اکیس کو دلپ ساپ اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے چلے گا اٹھانوے نائنٹی ایٹ ان کی عمر تھی ان کی انتیم ساسوں تک سائرہ جی ان کے ساتھ ہی تھی پچھلے دس پندرہ سالوں میں ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں الزائیمرز تھا وہ بہت کچھ بھول چکے تھے انہیں سرکار کی طرف سے ایک سٹیٹ فیونرل دیا گیا دنیا بھر میں چاہنے والوں نے سوشل میڈیا پر ان کے لئے اٹریبیوٹس دیئے سائرہ جی کے لئے دعائے بھیجی بڑے بڑے کلاکار اپنے ریسپیکس دینے دلپ ساپ کی گھر بھی پہنچے دلپ ساپ کی ندھن کے ساتھ اندوستانی سینما کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہمیشہ کے لئے انترکش میں کہیں کھو گیا ان کی وشال زندگی اور رنگین فلمی سفر کو ایک ویڈیو میں تو نہیں قید کیا جا سکتا لیکن ایک انٹریو جو میں نے دیکھا تھا کچھ سال پہلے اس کے بارے میں بتا میں چاہوں ٹوم آلٹر صاحب جو خود ایک بہت اندہ ایکٹر تھے اور دلپ صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک کرانتی فلم جو منوچ کمار کے ڈریکشن میں بنی تھی اس میں انہوں نے کام کیا تو جب ٹوم آلٹر صاحب دلپ صاحب سے پہلی بار ملے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ دلپ صاحب یہ بتائیے کہ اچھی ایکٹنگ کا رہاست کیا ہے اور بے ججک دلپ صاحب نے جواب دیا شیرش آئرین دوستو یہاں پر میں ایک کتاب ریکمینڈ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لئے دلپ صاحب کی آتما کتھا his autobiography called The Substance and the Shadow یہ کتاب لکھی ہے ادھایہ تارہ نائر نے دلپ صاحب کی زبانی اگر آپ دلپ صاحب کے فین ہیں یا آپ دلپ صاحب کو اور قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے آپ کو میں آسو اور چہرے پر خوشی آ جائے گی یہ بہت ہی اندہ کتاب ہے میں اس کی لنک دسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اس کا ہارڈ کور اور کنڈل ورشن دونوں ہوگے گئے تو دوستو تو اگر آپ کو میرا کام پسند آیا اور یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آرٹس اور اور فلموں کے بارے میں اسی طرح آپ سے بات کروں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اس کے ساتھ ساتھ مجھے سوشل میڈیا پر فالو بھی کیجئے میرے انسٹیگرام پر آپ بہت سارے وائس امپریشنز اور ممکری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو میں نے خود کیے ہیں آپ کی زندگی میں اور بھی ہسی آجائے گی اس کے ساتھ ساتھ مجھے پیٹریون پر بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے مجھے آپ کے شبدوں کا انتظار رہے گا جاتے جاتے دلپ صاحب کی زبانی ان کی کتاب پر جو آوٹرو ہے جو انہوں نے لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں I have always strongly endorsed the necessity for actors to possess a reasonable degree of social responsibility the actor who is adored by millions of people owes something to the society which has given him an elevated and highly respected position ڈلپ صاحب کو کھونے کا گم جتنا ہندوستان کو ہے اتنا ہی پاکستان کو ہے اور میری دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ آپ اور ہم اور اس دونوں ملکوں کے کروڑوں لوگ اور آنے والی نسلے ڈلپ صاحب کی فلمیں دیکھ کر نفرت سے نہیں بلکی محبت سے ان دونوں ملکوں کے نگوں کو ایک جھٹ کر سکیں شہنشاہ ہند یوسف خان ورف طلب کمار عمر رہے تنیواد شکریہ تینک یو جہنشاہ ہند